سکسٹین اور سکسٹین میں بلکل تھوڑا سا فرق ہے سکسٹین کے اندر آپ کے پاس یہ جو فیکٹر ہے یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا اسی ویرہ سے آپ کے آنسر میں تھوڑا سا ویریشن یہ دفرنس آ جاتا ہے تو یہاں پر اس سکسٹین میں آپ کے پاس یہ ترم بلکل سیم ہے جو سکسٹین کے اندر موجود تھی اور یہ آپ کے پاس ایک اضافی ترم ہے جو سکسٹین میں گیون ہے لیکن یہ سکسٹین میں موجود نہیں ہے باقی اس کو سالو کرنے کا مہتر بلکل وہی ہے جو آپ نے پریویس سالو کیا تو آئیے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر ہم لے لیتے ہیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ کے پاس کیا جائے گی ٹین تھیٹا پلس کارڈ آف تھیٹا اور ملٹیپلا یہ کس ساتھ ہو رہا ہے ساتھ سائن تھیٹا پلس کارڈ آف تھیٹا تو اب ہم یہاں پہ بلکل وہی کام کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ اس وی نو دیٹ یہ بلکل وہی سٹیپس ہیں جو آپ نے کوسٹن نمبر فیفٹین کے اندر کی ہو گئے ہیں تو پہلے آپ بتا دیں کہ جو ٹین کی ریشو ہمارے پاس یہ کیا ہوتی ہے جنب سائن تھیٹا دیوائیڈ بائی کاؤز اف تھیٹا اور کارڈ کی ریشو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا ریسی پروکل کاؤز تھیٹا ڈیوائیڈ بائی سائن اف تھیٹا اب ہم اس کو یہاں پہ واپس پٹ کرتے ہیں سو دیر فور دس بکامز سائن تھیٹا ڈیوائیڈ بائی کاؤز اف تھیٹا پلس کاؤز تھیٹا ڈیوائیڈ بائی سائن اف تھیٹا اور ساتھ ایک یہ اضافی ٹرم جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو ساتھ لکھنا ہے آپ نے سائن تھیٹا پلس کاؤز اف تھیٹا اضافی سے مرات کہ یہ سکسٹین میں ہے لیکن پریویس کوسٹن میں یہ موجود نہیں تھی اب ہم یہاں بھی کیا کریں گے we will take lcm تو it's very simple سائن تھیٹا اور ملٹی پلائے کاؤز اف تھیٹا یہ آپ پاس lcm آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کاؤز کاؤز کو کینسل کر سکتے ہیں اور سائن تھیٹا بس ریمیننگ ٹرم ہے تو سائن ملٹی پلائے بائی سائن this becomes سائن سکیر تھیٹا similarly یہاں پہ سائن سائن کو کینسل کرے گا and cause is the remaining term تو کاؤز تھا ملٹی پلائے بائی کاؤز تھا this becomes کاؤز کے تھیٹا اور ساتھ یہ جو term ہے آپ کے پاس یہ ویسے کی ویسے آ جائے گی اب یہاں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یہ سائن سکیر تھیٹا پلس cause کے تھیٹا آپ جانتے ہیں get equal to one تو آپ بتائیں گے کہ as سائن سکیر تھیٹا یہ آپ کے بہت fundamental identity ہے جو آپ نے سب سے پہلے prove کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار repeat ہو رہی اور use ہو رہی ہے تو سائن سکیر تھیٹا پلس cause کے تھیٹا equal to one آ رہا ہے اب ہم اس من کو یہاں پہ پہ پٹ کر دیں گے so therefore this equals to one over سائن سکیر تھا into cause of theta multiply سائن سکیر تھا پلس cause of theta اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ question number 15 میں آپ کے پاس یہ ویلی term نہیں تھی تو یہی سے ہم اس کے آنسر بنا لیتے تھے one by sine means cosecant and one by cause means secant and that was your answer لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ زافی term آ رہی ہے تو اب ہم اس کو دیوائیڈ کریں گے تاکہ ہمیں یہ ویلی شکل حاصل ہو سکے تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اس کے نیچے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یا لیکن سائن تھیٹا پلس cause of theta and divided by sine theta into cause of یہ دیکھیں سپریٹ ہو چکے اب ہم اس کو سپریٹ کریں گے sorry ڈیوائیڈ ہو گیا پہلے اب ہم اس کو سپریٹ کر لیں گے الہید الہیدہ کر لیں گے تو سائن کے نیچے ہم اس کو cause theta آپ کے پاس کیا جائے گے divided by sine theta into cause of theta آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sine sine کو cancel کر سکتا ہے in the very similar way cause cause کو cancel کر دے گا اور آپ کے پاس یہاں بھی کیا باقی بچ رہے one by cause of theta پلس یہاں بھی آپ کے پاس کیا جائے گا one by sine of theta اور آپ جانتے ہیں one by cause آپ کے پاس secant کر ایسی پروکل ہے اور one by sine جو ہے یہ cosecant ہے cosecant کے equal ہوتا ہے so one by cause equal to secant theta and one by sine this equals to cosecant theta تو یہ آپ کے پاس آپ کی تو right hand side وہ بن رہی ہے so this equals to right hand side question number 17 is also very same question یہاں بھی 10 theta اور 4 theta ہوگا ان کو ratios کے اندر لے جائیں گے sine اور cause کی ratios میں تو پہلے ہم لے لیتے ہیں left hand side تو left hand side ہمار پاس آ رہی ہے sine theta and this is tan theta plus cot of theta سائن ثیٹا اوور کاؤس ثیٹا پلس کاؤس ثیٹا اوور سائن ثیٹا تو یہاں پہ ہم اس کا ایسی سوری الچیم لے لیں گے اور الچیم لے کے پھر ہم اس کو فردر آگے سالو کرتے ہیں تو سائن ثیٹا اور یہاں پہ مرپس آ رہا ہے الچیم this is کاؤس آف ثیٹا into سائن اف ثیٹا بلکل ایسی جیسے اپنے پریویس پیسن میں ابھی سالو کیا تو کاؤس ثیٹا کاؤس ثیٹا کو ڈیوائیڈ کر سکتا ہے پورا پورا سائن ثیٹا باقی بچ جائے گا سائن ثیٹا کراس ملٹیپلائے ہوگا سائن into سائن this becomes سائن سکوئر ثیٹا similarly سائن ثیٹا سائن ثیٹا کو کراس کرے گا cancel کر دے گا اور کاؤس ملٹیپلائے بے کاؤز this becomes کاؤز کے ثیٹا اب آپ کے پاس یہ ایک بہت سیمپل سی ایڈنٹیٹی بن رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو آپ نے باہر ہار یوز کیا ہوا ہے as we know that سائن سکیر ثیٹا پلس کاؤس کے ثیٹا کس کی ایکوال ہو دہری 1 کی ایکوال so we will put it here سائن سکیر ثیٹا پلس کاؤس کے ثیٹا ایکوال سٹو 1 اس میں پوٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں یہ مار بس کیا بن رہا ہے this is سائن ثیٹا 1 over کاؤس ثیٹا into سائن ثیٹا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ اس کو سائن سکیر ثیٹا پلس کاؤس کی ثیٹا کی جگہ پہ ہم نے 1 put کر دیا اب اس کو ہم تھوڑا سا solve کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں سائن ثیٹا multiply 1 over سائن ثیٹا into cause of ثیٹا تو سائن سائن کو cancel کر سکتا ہے کیونکہ یہ ایک دوسری multiply ہو رہے ہیں اپر تو سائن can cancel سائن تو یہ cancel لے جیں گے and rest we will get 1 over cause of ثیٹا اور آپ جانتے ہیں کہ ایک باتا cause ثیٹا آپ کے پاس سیکن ثیٹا کے برابر ہوتا ہے so therefore this should be equal to سیکن ثیٹا اور یہ آپ کی right hand side ہے question number 18 is a very important question اور اب ہم اس کو start کریں گے we will take the left hand side اور پھر ہم اس کو prove کریں گے right hand کی equal تو آئیے اس کی left hand side لے لیتے ہیں so left hand side equals 1 plus cause of theta divided by sin theta plus sin theta and this is being divided by 1 plus cause of theta اب کیا کریں گے سب سب سپیال ہم اس کا LCM لے لیتے ہیں تو کیوں کی اور تو کوئی حال اس کا نظر نہیں آرہ so we take calcium this is sin theta multiply 1 plus cause of theta تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ sin theta sin theta کو cancel کر سکتا ہے اور 1 plus cause theta cross multiply ہو جائے گا اوپر اور جو اوپر term میں پاس وہ بھی same one plus cause theta تو یہ آپ کے پاس a plus b whole square بن جائے گا a plus b multiply a plus b whole square تو اس کو کیا لکھ سکتے ہے پھر one plus cause of theta whole scale یہ بن جائے گا ٹھیک جی تو یہ طرح سے دیکھیں اس کے زیاد multiply ہو گیا plus اب دیکھیں آپ یہاں سے one plus cos theta one plus cos theta کو cancel کر گا مطلب completely divide کر دے گا اور آپ کے پاس sine theta باقی بات جاتا ہے sine theta multiply by sine theta this becomes sine theta square اب ہم square کو open کریں گے آپ جانتے فرمول فرمول is very simple میں آپ کی آسان یہاں بھی لکھ square بھی لیکھیں گے اور plus ان کا multiple جانے کہ ان کے پاس product term حاصل ضرب term وہ بیچ میں آئے گی اب ہم اس کو open کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو open کریں گے with the same formula 1 square 1 ہی رہے گا اور یہاں پہ دے a b یعنی one into cos theta تو آج گا cos theta یہ پاس حاصل ضرب term آرہی ہے plus آگے آپ دیکھ سکتے سائنس کے theta بھی موجود ہے اور divided by same term sin theta 1 plus cos theta اب دیکھیں یہاں بھی cos theta بھی موجود ہے اور science theta بھی موجود ہے تو آپ کے پاس formula theta plus cos theta یہ 1 کے برابر ہوتا ہے تو ہم اس کو use ابھی کریں گے پہلے ہم اس کو arrange کر لیتے ہیں like this یا دیکھ ہمار پاس one plus two cos of theta اور جہاں بے دیکھیں میں ان کو arrange کر رہا ہوں آخر میں یا دیکھ سائنس کی theta plus cos theta جس کو نے no ٹھیک جی تو کیا ہم جانتے ہیں کہ sin square theta plus cos square theta یا پاس equal to one ہوتا ہے تو اس کام one کو یہاں بے replace کر دیں گے تو therefore this becomes one plus two cause of theta plus one divided by sin theta into one plus cause of theta اب اس ساری term کے ایتفر دوبارہ گول سے دیکھنے ہم نے یہاں بے لکھا one plus two cause of theta اور یہ پوری term ہے sin کے theta plus cause theta is equal to one لکھ so take two as common اور یہاں بے آپ پاس باقی یا بجھے گا one plus cause of theta and divided by sin theta multiply by this factor one plus cause of theta تو آپ دیکھ سکتے ہیں one plus cause theta can cancel each other تو یہ پوری term آپ کی cancel ہو جیگی اور remaining آپ پاس کی آج two divided by sin theta اس کو دیکھیں یوں بھی لگ سکتے ہیں two multiply one by sin theta اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ one by sin theta یہ cosecant theta کی equal ہوتا ہے cosecant theta and sin theta are ایسے each other so one by sin theta is equal to cosecant theta تو اس قوم کی لگ سکتے ہیں two multiply cosecant theta تو سکتے ہیں